اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کی ملاقات اپنے ایک ایسے دوست سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ برطانیہ میں رہنے والا شاید ہی کوئی آدمی ہو جس نے انہوں کا نام نہ سنا ہو یا انہیں ٹی وی پہ نہ دیکھا ہو اور اس کی وجہ مین یہ ہے وہ وجہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے میں ایک چیز بتاؤں دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ تنقید کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ تنقید کیونکہ جو تنقید کرتے ہیں وہ ہی ایکچولی کامیابی کے لیے آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں جب کوئی کسی چیز پہ تنقید نہیں کرے گا تو دوسرا اس کو اس کا وہ حل تلاش نہیں کرے گا اور تنقید کرنے والا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے اپنی عزت مال ہتھیلی پہ رکھے کرتے ہیں کیونکہ واہ بہا کرنے والے کو تو مرات ملتی ہیں تو جو تنقید کرتا ہے جو محالفت کرتا ہے اس کو تو گھالیاں بھی سننی پڑتی ہیں بلکہ کئی دفعہ وائلنس کا بھی فیس کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے دوست یہ مشغور ہے تنقید کرنے پہ احتجاج کرنے میں اور تین سو سے زیادہ یہ لندن میں احتجاج کر سکی ہیں انڈیا کے خلاف اگر ایم کے ہم نے کوئی بات کی پاکستان کے خلاف تو ایم کے ہم کے خلاف آج کال نواز شیو کے خلاف اکثر آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا تو ٹائمز آیا کہ یہ بغیر میں آپ کو ملاتا ہوں بہت ہی پیارے دوست چوہدری تارک صاحب سے اللہ السلام علیکم جی احتجاج کرتے ہیں اتنا آپ جان بوچ کے دشمنی مون لیتے ہیں ایک گروپ کی کسی گروپ کے تو تو اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے بیک گرونڈ کیا ہے تھوڑی سی بتائیں دیکھیں میں برطانیہ میں رہ رہا ہوں فورٹی ایٹھ ایٹھ ایر سے پہلی دوبارہ ہے کہ میں نے تین سو پروٹیسٹ نہیں کیے میں نے ایک سو بیس پروٹیسٹ کیے یوکی میں ایک سو بیس پروٹیسٹ کیے جس میں سے اسی پروٹیسٹ میں نے انڈین آئی کمیشن کے باہر کیے اور ٹین پروٹیسٹ میں نے ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر دس بارہ ایم کیو ایم کے خلاف اور سات آٹھ نواز شریف کے خلاف اور بی ایلے کے خلاف بھی کیے ہم نے ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو شخص پاکستان کے خلاف بولتا ہے زہر اگلتا ہے یا پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو تو پھر میری جو اورگنائزیشن ہے پاکستان پیٹریوٹک فرنٹ یوکی وہ ایکشن میں آتی ہے اچھا آپ آج کل وہ جو آپ کے جو ابھی کہا ہے کہ نواز شریف کے تو ابھی جو پاکستان میں حالی میں آج ہی میں خبروں پر سن رہا تھا کہ وہ لاہور کی عدالت نے ان کو وہ دے دیا ہے زمانت دے دیا ہے کہ اپریل بارہ تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور پھر ڈسکا کا الیکشن بھی کینسل کر دیا تو یہ جو چیف جسٹیس یا عدالت جو ریلیف دینے پہ آگئی ہے تو یہ کیا کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں باہر سے بیٹھ کے جب دیکھتے ہیں کیونکہ آپ تو سیاست کو اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ چیف جسٹیس صاحب کوئی جان بوجھ کے کوئی سائیڈ لے رہے ہیں یا کیا یہ کیا ہے اس میں دیکھیں ہماری جو پاکستانی قوم ہے نا یہ زیادہ تر صرف ٹرک کی بتی کی پیچھے جات بھاگتی ہے مگر انہیں فیکٹس کا نہیں پاتوا تھا فیکٹس ان فگر دیکھیں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ اس میں چیف جسٹیس کا کوئی رول نہیں ہے مریم نواز کی جو بیل ایکسٹینڈ ہوئی ہے دیکھیں اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے جو لوئر ہیں جو لیگل نالیج ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی درخواست دیتے ہیں ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں چالیس ججے ہیں اس وقت ہمارے پنجاب ہائی کورٹ میں اور آپ کی درخواست جو ہے وہ جاتی ہے ریجسٹرار کے پاس اگر آپ پاورفل ہیں جس طرح کے مریم نواز ہے تو آپ کی جو درخواستے وہ تین گھنٹے میں لگ جاتی ہے اگر آپ کی اتنی اپروش نہیں تو آپ کو تین تین سال انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی درخواست ہائی کورٹ میں لگے تو جب یہ جاتی ہے ریجسٹرار کے پاس پھر اس کے بعد ایلوکیشن ہوتی ہے اس پہ دو ججز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہوئے ہیں دو ججز کا پینل بیٹھا ہے جس نے اس کو میریٹ پر سنا ہے اور سننے کے بعد انہوں نے یہ فیل کیا ہے کہ yes there is a ground کہ ان کو بیل ایکسٹینڈ کرنی چاہیے تو انہوں نے ان کی بیل کو ایکسٹینڈ کر دیا مگر مجھے دو کس چیز کا ہو رہا ہے ہمارے جو لاہور کی چیف جسٹس ہیں قاسم صاحب میں انہیں پرسنیل طور پر بھی جانتا ہوں نہائیت شریف اور اماندار انسان ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر نیگیٹیو پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے اس کی میں کھل کر مخالفت کرتا ہوں یہ بہت غلط بات ہے حالانکہ اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسرا ایشو انہوں نے یہ بنا دیا ہے کہ ان کے جو داماد ہیں جو ان کی بیٹی کے بھی ریسنل شادی ہوئی ہے وہ پروسپیکٹیو کینڈیڈیٹ ہیں پی ایم ایل این کے اور اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے انہیں فیور دیا یہ بالکل غلط بات ہے چیف جسٹس جو ہے وہ بالکل نون پولٹیکل ہیں ان کا کسی پولٹیکل ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ میں لنڈن میں بیٹھ کر پی ایم ایل این کا نمبر ون مخالف ہوں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چیف جسٹس ہیں وہ شریف آدمی ہے تو میری بات میں وزن ہونا چاہیے کیونکہ وہ واقعی شریف آدمی ہے ان کو میں پرسنل کپیسٹی میں جانتا ہوں اچھا تو یہ اب جو آپ کا احتجاج کا سلسلہ ہے اب تو کورڈ مینٹنگ کے وجہ سے سب بند ہے تو جب کھلے گا تو یہ سلسلہ چاری رہے گا دیکھیں جب تک میری زندگی ہے تب تک تو انشاءاللہ دیکھیں انگلینڈ میں بہت پسند کرتے ہیں جب آپ جا کر پروٹیسٹ کرتے ہیں نا برٹیش گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک سیولائیز وے دیا ہے ایک سیولائیز روڈ پروائیڈ کی ہے اگر آپ کسی چیز سے ناکوش ہیں آپ لوگ ہتیار نہ اٹھائیں آپ لوگ ٹیروریسٹ نہ بنیں آپ لوگ جائیں جا کر پروٹیسٹ کریں جو ایک سیولائیز مینر ہے انشاءاللہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم لوگ کافی ریسٹرکٹ ہیں اس وقت بالکل ہمیں اجازت نہیں مر رہی انشاءاللہ یوں ہی ہمارا کوویڈ نائنٹین اٹھے گا تو میں میاں محمد نواز شریف کے خلاف کیوں یہ جو پاکستان محالف جو ایکٹیوٹیز ہیں جس جیسے انہوں نے جتنی کے کی ہیں اس سے زیادہ اور کرپشن وغیرہ باقی پارٹیوں نے بھی تو کی ہے پیبر پارٹی نے بھی کی ہے پھر انہر بھی ہے کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ کلیرلی آگیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ مال بنایا ہے پھر کچھ کچھ چلو صاحب ایک دو تین جرنلز بھی ہیں جنہوں نے کہ کافی مال وغیرہ بنا کے باہر نکل گئے تو یہ احتجاج نیا محمد نواز شریف اینڈ فیملی ان کے یہاں یوکے میں فور ہنڈرین ٹوئنٹی نائن پلائٹس ہیں اور ابھی وہ ایون فیلڈ ہاؤنس سے شفٹ ہو کر چلے گئے ون ہائٹ پارک میں جہاں ان کے دو پھینٹ ہاؤز ہیں جن کی مالیت ہنڈرین پھپٹی ملین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف جو ہے نا وہ مین لیڈر ہے اور وہ پاکستان جھوٹی میڈیکل ریپورٹ سب میٹ کروا کر گورنمنٹ سے سمپتیز لے کر یہاں آیا ہے اور یہاں ٹکا ہوا ہے وہ ایک دن بھی ہسپٹلائز نہیں ہوا اور ساری پبلک دیکھ رہی اور ہم لوگ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو واپس پاکستان جانا چاہیے وہاں کی عدالتوں کو فیس کریں اور اگر عدالتیں ان کو بھری کر دیتی ہیں تو ہم اس کو آنر کریں گے اگر وہ ان کو کرتی ہے then he should be punished میں نے پرسوں چوت آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے تیس مارچ کے حوالے سے اس سے پہلے آپ وہ وہ لگا رہے ہیں بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں بینچ پریس وہ ویڈ کے ساتھ تو آپ کی باڈی سے بھی لگتا ہے کہ آپ پرانے کھڑا رہی ہیں ویڈ لفٹنگ کے یا باڈی بلڈنگ کے تو اگر اس ممر میں میرے جیسے بندے کو آپ کو دیکھ کے تھوڑا سا تھوڑے ڈولے شوڑے بنانے کی کھائے تو کیا ایکسرسائز یا کوئی فوڈ شوڑ کوئی تھوڑے سا سوالے سے سیاست کو چھوڑے تھوڑا سہت کے والے سے بتائیں کہ ہم جیسے بندوں کو تھوڑا فٹ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو روٹی بند کر دینی چاہیے آٹا بلکل نہیں کھانا چاہیے آپ فریش فروٹ کھائیں دالیں کھائیں گرل چکن کھائیں فشز کھائیں کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جو بادی ہو انشاءاللہ سہت بنے گی اور ساتھ میں واک کریں آئیس آئیس اپنا سٹیمنہ بیلڈ کریں ایک دم جو ہے آپ آرنلڈ شوزنگر بننے کی کوشش نہ کیجئے آئیس آئیس جائیں واک کریں دو گھنٹے ایک گھنٹہ واک کریں بیگم کو بھی لے کے جائیں لاؤ جی یہ تھے ہمارے جناب تارک چوئی صاحب جن کو آپ نے اکثر نعرے لگاتے دیکھا ہوگا تو آج میں نے کہا کہ ان کو ان کی آپ سے روب روب ملاقات کرا دی جائے تو انشاءاللہ پھر ہم نیکس میٹنگ میں بیٹھیں گے اور کوئی نئی بات کریں گے اور شاید کل کو نواز شریف فیملی کلیر ہو جائے اور کوئی اور فیملی آ جائے یا کوئی اور احتجاج ہو تو جہاں بھی ہوں گے چلیں گے ان کے ساتھ کٹھے مل کے چلیں گے کیونکہ پاکستان is the first اللہ حافظ ساتھ کٹھے مل کے چلیں گے